بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دشمن نے پاکستان پر پھر سے وار کرنا شروع کر دی ہیں پاکستان کے اندر امن ان کو بلکل برداشت نہیں ہوتا اور دشمن کی ہر وقت یہی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی بدامنی کا واقعہ ہوتا رہے سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے جاتے ہیں اہم شخصیات پر حملے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے شہریوں کو درانے اور دھمکانے کے لیے مختلف ایکٹیوٹیز جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کوئیٹا کے اندر زرغون روڈ پر سرینہ ہوتل ہے ایک بڑا انٹرنیشنل ہوتل ہے وہاں پہ اس کی پارکنگ میں دھماکہ ہوا جو سیسی ٹی وی ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ گاڑی اندر انٹر ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ جا کے کھڑی ہوتی ہے پارکنگ میں تو ایک دم بلاؤسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کیمرہ ہے وہ جواب دے گیا پھر جب سے دوبارہ کیمرہ آن ہوا تو اس کے بعد بلاؤس کی ہی سیچوئیشن جو تھی وہ دکھائی دے رہی تھی ابھی تک تحقیقات جاری ہیں اور یہ کنفرم نہیں ہوا کہ یہ خودکش حملہ تھا یا پہلے سے وہاں کھڑی کسی گاڑی کے اندر بم نصب تھا اور اس وقت چائنیز سفیر جو ہیں وہ کوئٹا کے اس ہوتل کے اندر موجود تھے چینی سفیر کوئٹا 21 اپریل کو شام کو اس لیے گئے تھے کیونکہ راشن تقسیم کرنے کی ایک تقریب تھی چینی حکومت نے پاکستان کے شہریوں کے امداد کے لیے راشن تقسیم کیا ہے سترہ ہزار سے زائد خاندانوں میں چینی سفیر نے گورنر جو بلوچستان ہے ان کے ساتھ مل کر ایک تقریب میں شرکت کی تھی تو اس کے بعد وہ اسی ہوتل کے اندر سٹے کر رہے تھے اور اس کے علاوہ ظاہر ہے جب چینی سفیر وہاں پہ تھے تو وہ بہت ساری اہم شخصیات حکومت سے جو تھی یا اس کے علاوہ تھی وہ بھی وہاں پہ ان کے ساتھ موجود تھی دشمن کا نشانہ یا ڈرانے کی کوشش یہ جو بھی آپ کہہ لیں نشانہ بیسیکلی چینی سفیر تھے اور پاکستان چائنہ کے جو تعلقات ہیں وہ کس طرح دشمن کو کھٹکتے ہیں اور کس کس دشمن کو کھٹکتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کو کیا مسئلہ ہے امریکہ کو کیا مسئلہ ہے اور پاکستان کے اندر جو سی پیک بن رہا ہے اس سے ان لوگوں کو کیا تکلیف ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت بہتر نہ ہونے پائے دنیا کو یہ نہ لگے کہ پاکستان کے اندر امن ہے اور یہاں پہ کوئی انویسمنٹ بھی نہ آ سکے اور کوئی بھی بہتری نہ ہو سکے اس دماغے کے اندر چار افراد اور کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق پانچ افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں نوجوان لوگ تھے وہاں پہ کام کرنے والے لوگ جو تھے ان میں سے کچھ کی شناخت ہوئی ہے اور جبکہ بارہ کے قریب افراد سخمی ہوئے ہیں ان میں سرکاری افسران بھی شامل ہیں اسسٹنٹ کمیشنر تک بھی ان کے اندر شامل ہیں اور اب اس دماغے کے بعد تحقیقات جاری ہیں سیکیورٹی فورسے سیکیورٹی کے ادارے انٹیلیجنس ایجنسیاں اور سب لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ کس نے حملہ کیا کس طرح کا حملہ کیا ابھی تک کسی نے قبول نہیں کیا کہ یہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے یا بی ایل اے بلوچ لیبریشن آرمی یا اور کسی گروپ نے جو ہے یہاں پہ کیا ہے یا دائش کا تو خیر وجود اب نہیں ہے پاکستان کے اندر لیکن پھر بھی دائش ماضی کے اندر پاکستان میں کاروائیاں کرتی رہی خاص طور پر بلوچستان میں اور اس کی ذمہ داریاں قبول کرتی رہی ہیں اب سیکیورٹی فورسز مقابلہ کر رہی ہیں ان ساری صورتحال کا اس سے پہلے پچھلے ایک ہفتے کے اندر کوئی پانٹ سے زیادہ ایسے واقعات سیکیورٹی فورسز روک چکی ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دن رات اس کوشش میں رہتی ہیں کہ دشمنوں کے عزائم ناپاک بنائی جنگ کراچی سے بھی گرفتار ہوئے دہشتگرد ان سے بھی بہت سارا مواد ملا اسلاح بارود اور اس طرح کی چیزیں اور بھی کچھ علاقوں سے دہشتگرد گرفتار کیے سی ٹی ٹی نے لیکن یہ جو واقعہ تھا اس کا حوالے سے وزیرہ داخلہ کا کہنا ہے کہ ہمیں اطلاعات تھی کہ کوئیٹا اور ان علاقوں میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا اگزیکلی کچھ نہیں پتا تھا لیکن اللہ پاک نے بڑے نقصان سے بچا لیا ہے پاکستان کو دشمن ناکام ہوگا اور اس کے بعد شیخ رشید نے وزیرہ داخلہ نے یہ بھی مزید بتایا کہ ہمارے پاس جو نیکٹا کو جو تھرٹس ہیں وہ اس کے بعد کراچی لاہور اور پشاور کو بھی ہیں یہاں تک اسلام آباد کو بھی ہے دشمن ان شہروں کو ٹارگٹ کر سکتا ہے نشانہ بنا سکتا ہے اب کراچی کے اندر بھی لاہور پشاور اور اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی ہے تاکہ دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا جا سا ہے کہ پاکستان کی کامیابیاں ایسی ہیں کہ دشمن کو وہ حضم نہیں ہو رہی جس طرح تحریک لبیگ والا معاملہ ہوا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بھارت نے جس طرح انٹرفیر کیا فیف جنریشنل وارفیر کے تھو سوشل میڈیا کے تھو جو جنگ پاکستان میں دکھانے کی کوشش کی ٹویٹر پہ ٹرنڈ چلائے گئے سیول وار ان پاکستان ٹرنڈ زائرہ دنیا کی نظر میں تو جاتا ہے انٹرنیشنل کی خبریں بھی بنتی ہیں تو پاکستان میں سیول وار جیسی یہ خبریں پھیلانے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے پاکستان قطن پور امن ملک نہیں یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤ جو بیٹھے ہو وہ بھی چلے جاؤ اور جو سیاہ آتے ہیں پاکستان ان کی نظر میں پاکستان کا جو امیج پچھلے بیس سال بھارت پیش کرتا رہا وہ ابھی اس کو کانٹینیو کرنا چاہتا ہے تاکہ یہاں پہ دنیا کے سیاہ نہ آئے نہ ان کو پتا چلے کہ ایکچولی پاکستان کیا ہے پور امن ملک ہے اچھے لوگ ہیں اور کوپریٹیو لوگ ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں میمان آواز لوگ ہیں تو دنیا کو یہ نہ پتا لگے اور اسی طرح انویسمنٹ بھی نہ ہے تو پاکستان کا نقصان ہو اور اس کے بعد مضمت بہت سارے لوگوں کی جانب سے کی گئی ہے اس میں بھی وزیراعلا بھی ہیں پنجاب کے بھی اس کے بعد بلوجستان کے سندھ کے وزراء ہیں چیئرمنٹ سینٹ ہیں بہت سارے لوگوں نے مضمت کی ہے وزیراعظم نے بھی اس میں مضمت کی ہے اور ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں اس کے بعد تحریک اللہ بیک والا جو معاملہ ہوا دنیا کے سامنے پاکستان کا جو بھی امیج گیا وہ تو اپنی جگہ ہے یہ سب ہو کیوں رہا ہے جون کے اندر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیسویچن پلان ہو رہی ہے گیم کی جا رہی ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جون میں ایف ای ٹی ایف کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان کو گری لسٹ میں رکھا ہوا ہے ایف ای ٹی ایف ہے اور فرانس کے حوالے سے پاکستان میں جو کچھ ہوا اور حکومت نے اس کو روکنے کی کوشش کی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ عقل مندی اور ہوش مندی کے ساتھ معاملات کو لے کے سال جائے تاکہ پاکستان ایک دفعہ ان مشکلات سے نکلے جس ملک کے پاس پیسہ ہوتا ہے ایکانومی ہوتی ہے دنیا اس کی بات سنتی ہے یہ نئی دنیا کا ایک اصول ہے کوئی بھی ملک ہے انڈیا آپ دیکھ لیں اس کی عبادی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے بزنس ہے جی ڈی بھی ان کے بہت زیادہ ہے بزنس وہاں پہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے دنیا ان کی بات سنتی ہے پاکستان کی نہیں سنتی اس کی وجہ کیا ہے پاکستان کی ایکانومی نہیں ہے پاکستان کے ریزر بھی کتنے کم ہیں آپ کو بھی پتا ہے اور بھی جو صورتحال ہے جو معاملات ہیں تو یہی دشمن چاہتا ہے اور ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے دشمن موجود ہیں تو یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ پاکستان فیٹ اف لس سے باہر نہ نکلے اس کے لیے حرکتیں یہ ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی صحافی قتل ہوتا ہے ذاتی دشمنی میں یا کسی بھی وجہ سے تو اس پہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس یو این اور جس طرح کے اداروں کو ٹیک کر کے پاکستان کے صحافی ان کو ٹیک کر کے بتاتے ہیں لو جی پاکستان کے اندر صحافی قتل ہو گیا اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے دنیا میں اور بھی جگہ قتل ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے دوش ان کو ٹیگ کیا جاتا ہے بقاعدہ ہیومن رائٹس تاکہ پھر وہ ریپورٹس جاری کرتی ہیں اس کے اوپر بولتی ہیں کہ جی پاکستان میں صحافیوں کو آزادی نہیں ہے اور پاکستان میں اور ان کی بنیاد پر ہی ریپورٹیں تیار ہوتی ہیں وہ خود کوئی تحقیقات نہیں کرتے یہی حامد بیر ماروی سمد گل بخاری اور یہ جتنے لوگ ہیں یہی سب کچھ کرتے ہیں یہی ریپورٹس دیتے ہیں یہ وہ صحافی جو پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں نویارک ٹائمز کے لیے لندن کے کسی اخبار کے لیے بی بی سی کے لیے ان کے لیے تو وہ پاکستان کی نیگٹیف خبریں جو ہیں وہاں پہ پھلاتے ہیں اب اس کے بعد افسار علم پہ جو حملہ ہوا اب وہ بھی ایک بہت بڑا ٹوپی ڈراما ہے میں اس لیے ٹوپی ڈراما کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ واقعی ٹوپی ڈراما ہے کہ کہیں سے کوئی خون نظر نہیں آرہا کوئی گولی کا نہیں پتا لیکن خبر یہ آئی کہ ابسار علم دھر کے بار چیل قدمی کر رہے تھے کوئی لوگ آئے نہ مالو انہوں نے گولی ماری اور پیٹ میں لگی اور چلے گئے پہلا بیان آیا ان کے گینگ کی طرف سے جو حامد میرین گروپ آف کمپنی ہیں کہ جناب ان کو پیٹ میں گولی لگی پسٹلیوں میں گولی لگی ہے اور پھر یہ آپریشن ہو گیا بعد میں کہا نہیں جو گولی تو آرپار ہو گئی ہے اور عجیب سی سیچویشن جیسے حامد میر کی گولی تھی پیٹ کے اوپر سے پھٹی باندھی تھی خیر وہ بات کا اپرانہ معاملہ ہے لیکن ابسار علم والی گیم اور اس کے بعد نیو یارک ٹائمز کے اندر پاکستانی صحافیوں نے بقائدہ آرٹیکل لکھا اور اس میں لکھا کہ ابسار علم نے ایک روز پہلے ڈی جی آئی ایس ای کے بارے میں ایک بات کی تھی اس سے اگلے ہی روز ان کو گولی لگ گئی اور مزید کہانیاں بھی جوڑ دی کہ اس سے پہلے یہ یہ صحافی مرے تھے پاکستان میں ایجنسی یہ کرتی ہے آئی ایس ای یہ کرتی ہے فوج یہ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ ایسا کرتی ہے آواز کو دبا دیا جاتا ہے جمہوریت کو پن اپنے نہیں دیا جاتا مریم اس پہ بولی نواز شریخ بولے باقی لوگ بولے تو پھر یہ ساری صورتحال کس لیے تاکہ دنیا کو بتایا جائے پاکستان پر امن نہیں ہے یہاں پہ نہ صحافیوں کو قوازہ دیا بولنے کی یہاں پہ ججز کے بھی بڑے مسائل ہیں یہاں پہ اور بڑے ایشوز ہیں یہاں پہ سکون بھی نہیں ہے یہاں پہ مذہبی شدت پسند بہت زیادہ ہیں جو ملک کو یرگمال بنا لیتے ہیں ملک کی جو پالیسیاں ہیں ان کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں خارجہ پالیسی تک میں انٹرفیر کرتے ہیں قتل و قارت کرتے ہیں اپنی پولیس کو مارتے ہیں یہ سارا پیغام کن کے لیے بسی کے لیے ان کے لیے جو دنیا کی اکانومی کنٹرول کر رہے ہیں ہمارا تو سٹیک ہائے گوئی نہیں ہے کیا ہے پاکستان ڈیر سور اپ ڈالر سے زیادہ کرزیں ہیں پاکستان پہ اندرونی برونی سارے ملاج اللہ کے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے پھر اس کے بعد اکانومی کی صورت سب کے سامنے ہی ہیں ملک اس سے آج سے ایسا نکل رہا ہے کرونا ہے سب کچھ اس کے بعد شیخ رشید پر قاتلانہ حملے کا پلان کیا گیا تھا پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا لاہور سے اور شیخ رشید اس وقت لاہور کے اندر تھے اور اس کے بندے نے تحقیقات کے مطابق اس بندے نے بتایا جی میں شیخ رشید پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا اس سے پسٹول برامہ دویا پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے اور چند ایک چینلز نے یہ خبر دی ہے سب نے بھی یہ خبر نہیں دی اب اس کی تصدیق فی الحال جو انڈیپنڈنٹ ذرائع سے تو نہیں ہو سکی لیکن 24 نے خبر دی لی ہے اور عمران ریاض خان نے ویلوگ کیا ایک دو اور لوگ نے اس پر ویلوگ کیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس میں کتنی ریالیٹی ہے اس کے بعد پاکستان کے لئے خوشخبری کی چیزیں جو ساتھ ساتھ ہیں وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں چلو بری چیزیں تو ہم ہوتی رہتی ہیں وہ بتاتے ہی رہتے ہیں برطانوی ہائی کمیشنر سے شیخ رشید نے ملاقات کی اور اس میں نواز شریف کی ایکس ریڈیشن کے حوالے سے بات تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نیشن ٹو نیشن یعنی ملک سے ملک ریاست سے ریاست بات ہوگی تو پھر ہی وہ واپس آ سکتا ہے اور وہ پوزیٹیو اس حوالے سے بات نہیں کی لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو برطانیہ ایف ای ٹی ایف کے ماملے کے اندر سپورٹ کرے گا اب دیکھتے ہیں کہ وقت آتا ہے جون کے اندر تو کیا ہوتا ہے ایک اور بڑا بوٹ ہے پاکستان کے ساتھ اور اس کے بعد کچھ ہی عرصہ پہلے روسی وزرز سے خارجہ پاکستان آئے سرگلہ روف اور انہوں نے پاکستان کو جتنی بڑی آفر کی اس سے امریکہ اور انڈیا کی نیدیں حرام ہیں وہ آفر یہ تھی ایک طرح سے وہ انہوں نے لکھا کہ پاکستان کو بلانک چیک آفر کیا ہے کہ آپ جو مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے چاہے وہ دفاع کے اندر ہو ایکانومی کے اندر ہو ٹیکنالوجی کے اندر ہو یا کسی بھی طرح سے ہو ایک نیا بلوگ بننے جا رہا ہے اور پاکستان کو روس کی آفر بہت بڑی آفر ہے اور پاکستان پہلے ہی چائنہ کے ساتھ جس طرح دوستی کا رشتہ ہے پاکستان کا حمالیہ سے بھی بڑی ہے اور سمندر سے گہ دی جس طرح کی دوستی ہے اس کے بعد رشیہ کی یہ آفر پاکستان کو اور پھر وہ گیس پائپ لائنگ کے لاوہ پاکستان سٹیل میل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مدد فرام کریں گے کیونکہ پہلے بھی رشیہ نے ہی مدد کی تھی اور اس کے بعد یہ چیزیں بڑی بہتر ہو رہی تھیں پھر ترک صدر نے جس طرح عمران خان سے رابطہ کیا کال کر کے افغانستان کی صورتحال پر بات چیت ہوئی اور افغانستان شاہ امریکہ نکل رہا ہے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے اور آگے حالات کیا ہونے والے ہیں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از واق تا لیکن سیول وار جو ہے اس کے بارے میں پیڈکشن کی جا رہی افغانستان میں تو اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا امریکہ جس طرح نکل رہا ہے جس طرح کہہ رہا ہے پاکستان اپنا رول ادا کرے اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے جرمنی کا دورہ کیا جتنا نو سال کے بعد اور یہ بڑی اچیومنٹ تھی جرمنی نے ڈیڑھ کروڑ ویکسینز پاکستان کو دینے کا کہا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہو رہی ہیں ایکوپمنٹس کے حوالے سے ٹکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے تو پاکستان کے ساتھ بہت بہترین یہ خبریں ہیں آزربائی جان کے ساتھ جس طرح پاکستان کا تعلق مضبوط ہوا ان کے صدر نے جس طرح پاکستان کا شکریہ ادا کیا اپنے ساتھ کھڑے ہونے پر جب آرمینیہ کے ساتھ ایشو تھا اور جس طرح انہوں نے آفر کی پاکستان کو کہ گیس بھی ہم آپ کو دیں گے تیل بھی دیں گے اور اس کے لیے کوئی خاص شرائط بھی نہیں رکھی گئی پھر یو اے ای نے دو رب دولر کی ادائیگی مزید مؤخر کر دی ہے شاہ محمود قریشی نے دورہ کیا ہے وہاں کا اور یو اے ای کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے معاملات حل ہو کشمیر کا ایشو جو ہے اس کے اوپر کو پیش رفت ہو تاکہ ایک خطہ کے اندر معاملات ٹھیک کیونکہ یہ ملک بھی جانتے ہیں پاکستان کے حالات خراب ہوگئے انڈیا کے تو ان پر بہت اثر پڑے گا اس کے بعد ایران نے نو سال کے بعد پاکستان کے کنو کو ایران کے اندر ایکسپورٹ کرنے کی جو ہے اجازت دی مطلب موعدہ جو ہے وہ ریسائن کر لیا ہے پاکستان کے ساتھ اجازت ہو گئی ہے پاکستانی کنو جو ہے اب ایران جا سکے گا یہ بہت بڑی ڈیویلیپمنٹ ہے پاکستان کے لیے تو یہ ساری خوش خبریاں ساتھ ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ دشمن جو کوشش کر رہا ہے فیٹ اف سر پہ آ رہا ہے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت اور دیگر جو لوگ ہیں پاکستان کے اداروں کے جو دشمن لوگ ہیں اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں دشمن ہیں بسیکلی اندر سے نمک حرام ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے ایسے لوگوں کا سر کچلنا کسی بھی قوم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ اندر ہی اندر لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبات پیدا کرتے ہیں اپنی ریاست کے بارے میں اپنی ماں ایک طرح سے بیشتے ہیں یا بلکل اسی طرح جیسے گھر کے اندر ایک لڑائی ہو باہر آپ کے کسی کے ساتھ اور آپ کے گھر کا بچہ جا کے ان کے سامنے گئے جناب انکل ہمارے گھر میں تو یہ بھی ہوتا ہے تو یہ وہ حرکتیں ہیں جو پاکستانی صحافی کرتے ہیں اب تک کے لیے ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ